بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود السلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا حبیبنا محمد و آلہ و صحابہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ہوں محمد عمران مکہ المکرمہ مسجد الحرم کے اندر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں نے پہلے ویڈیوز بنائی تھی کہ آپ مسجد الحرم سے عزیزیا کون سے راستے سے جا سکتے ہیں اس کے فیدل کے کون سے راستے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں سے بالکل آپ کو دکھاؤں گا بھی سی کہ کس راستے سے آپ عزیزیا کی طرف جا سکتے ہیں اور یہاں پہ بس کی شیٹر سرویس بھی چل رہی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صفحہ مروہ والی سائٹ ہے یہ اس طرف مروہ ہے اور ابو اجہل حمام ہے اور یہ صفحہ ہے اور اس سے یہ راستہ آ رہا ہے تو جیسے ہی آپ یہ راستہ آتے ہیں اس طرف تو یہ دیکھیں آپ کو یہ پہاڑی نظر آئے گی یہ دیکھیں یہاں سے یہ راستہ ہے یہ لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ شیٹر سرویس چل رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جانے کا راستہ ہے اس طرف آپ نے جا کے اس میں بیٹنا ہے گاڑی میں اور یہ لوگ جو ہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں گاڑیوں سے اتر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو چیز ہے نا یہ پانی کے ہمارے چیز ہیں یہ دیکھیں یہ بسیں ہیں یہ شیٹلز چل رہی ہیں یہاں سے آپ نے بیٹھنا ہے اور وہ دیکھیں میں آپ کو بورٹ دکھاتا ہوں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا عزیزیا عزیزیا اس طرح ہے تو یہاں سے بیٹھ کے آپ نے عزیزیا کی طرف جانا ہے یہ تو ایک اور راستہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنے بھی عزیزیا کے اور اس سائیڈ پہ جو ہوتلز ہوتے ہیں تو ان کی یہاں پہ بسیز وغیرہ بھی موجود ہیں تو یہ دیکھیں میں اس ٹیم موجود ہوں یہ سفہ مروہ سے یہ جو روڈ اس طرح آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا سفہ مروہ والی سائٹ یہاں سے یہ روڈ سیدھا اس طرح آ رہا ہے پہلے بریج آپ جیسی کراس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ دوسرے بریج سے پہلے اس بریج سے پہلے یہاں پہ ساری بسیں کھڑی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری بسیں کھڑی ہوئی ہیں یہ ساری ہوتل کی بسیں ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہوتل ہوگا آپ نے اس کا کارڈ اپنے پاس لازمی رکھنا ہے تو یہاں پہ بس کے باہر اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس بس پہ آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سیدھا جو نے یہ دیکھا عزیزیہ جنوبی عزیزیہ شمالی یہ عزیزیہ کی ہی بسیں ہیں تو یہاں سے بھی آپ آسانی کے ساتھ بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں